بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا بخولہی ودنا بتولے مانع کل عظیمت وعزل وکاشف کل غنیمت وفضل احمدہو علا آواتف کرمہی والثواب غیر نعمہ و اومن بہی اولاً بادیا و استہدیہ قریباً حادیا و اتوکلو علیہ کافیاً ناصرا سم السلات والسلام والتحیت والاکرام علا نبینا و مولانا ابل قاسم مخمان و آلخ طیبین طاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المیامین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكُمْ رِسَّ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَهْرَكُمْ تَتْهِرًا لَا سِيِّمَا عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَرَضِينَ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَلَا عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانَ الْعَلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ درود بھیجے محمد وآل محمد اہلِ بیت سے تمسک اور وہ تمسک کس طرح حاصل کیا جائے اس عنوان کے تحت جو ہے سلسلہ گفتگو شروع ہوا اور تیہ یہ تھا کہ چار تقاریر ہوں گی اور آج اس کی تیسری تقریر ہے لیکن شہر کے اس وقت جو حالات ہیں اور اس وقت جو جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تو کچھ ایسی پریشانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ درس کا سلسلہ آج آخری ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جب انشاءاللہ حالات نورمل ہو جائیں گے تو دوبارہ ہی سلسلہ شروع کیا جائے گا چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ازباب حتیات وہ ساری ایکٹیوٹیز کے جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں بلکہ اب تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی حکم آنے والا ہے کہ شادیاں بھی کینسل کی جائیں کیونکہ یہ وبائی امراض ایسا ہے مرض ایسا ہے کہ جو بڑی تیزی سے پھیلتا ہے تو بہرحال ہمارے مراجع کرام نے بھی اپنے ماننے والوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ اجتماعی پروگراموں سے اجتماعی مقامات پر جانے سے پریز کریں اہلِ بیت سے توصل تو کرنا ہے لیکن بہرحال ہم کو احتیاطی تدابیر بھی جائیں ہو اس کو ملہوز نظر رکھنا ہے تو اس ادوار سے آج یہ درس آخری ہوگا اور انشاءاللہ جب حالات روٹین پر آ جائیں گے تو دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا تو اس موضوع کے تحت کے آئمہ یا اہلِ بیت علیہ السلام سے کس طرح سے متمسک ہوا جائے کیونکہ چاہے وہ دنیاوی نجات ہو چاہے وہ اخروی نجات ہو اس سب کا دار و مدار جو ہے وہ اہلِ بیت کے اوپر ہے جو جتنا اہلِ بیت سے قریب ہوگا وہ اتنے ہی جو ہے وہ چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو وہ اتنے ہی اہلِ بیت کے قریب ہوگا اور کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو اہلِ بیت سے متمسک نہیں ہوتا ہو یہ زیارت یہ میلات کے جشن خائم کرنا یہ آیامِ عزامِ عزداری کی بڑی بڑی مجالیس کو خائم کرنا یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں اور قرآن نے جو کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دیں کہ مجھے کوئی عزد نہیں چاہیے سوائی یہ کہ میری اہلِ بیت سے جو ہے وہ مودد کریں تو الحمدللہ مسلمانوں سب سے زیادہ جو مودد کر رہا ہے وہ ہم اور آپ ہی ہیں ہم اہلِ بیت سے متمسک ہو بھی رہے ہیں لیکن جو اہلِ بیت سے تمسک کا فائدہ ہے وہ ہم کو نہیں مل پا رہا تو اس کی دو سبب ہو سکتے ہیں یا تو ہمارے تمسک میں کہیں گڑ بڑ ہے کہ ہم تو متمسک ہونا چاہے رہے ہیں جس چیز کے ذریعے سے متمسک ہو رہے ہیں یا تو اس میں کوئی گڑ بڑ ہے یا تو وہ بھی چیز صحیح ہے لیکن کوئی ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ جو ہم کیونکہ اگر ہم اہلِ بیت سے متمسک ہو جائیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اہلِ بیت کی طرف سے جواب نہ آئے جب اہلِ بیت جو ہے وہ اپنے دشمن کو اپنے ناماننے والے پر اپنا فضل و کرم کرتے ہیں تمسک کہ ہم کو سمرات نظر نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ کہ یا تو تمسک کرنے کے طریقے میں خرابی ہے کوئی کہ ہم جس کو وسیلہ سمجھ کے جا رہے ہیں اہلِ بیت کے پاس وہ تمسک کا ذریعہ صحیح نہیں ہے یا وہ ذریعہ بھی صحیح ہے لیکن کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو رکاوٹ کے سبب بن رہی ہے تو دونوں چیزیں جو ہے وہ پچھلی بھی تقریب میں بیان ہو چکی ہیں اور آج پھر بیان ہو جائیں گی تو طریقہ غلط ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اہلِ بیت سے متمسک ہو رہے ہیں تو وہ تو الحمدللہ اس میں کوئی شکش ہو بانے کہ جو طریقے سے ہم اہلِ بیت سے متمسک ہو رہے ہیں آئیمان نے وہی طریقے بتائے ہیں مثلا زیارت کے ذریعے سے خوشی اور غمی پہ ان کے غم میں شریک ہونا ان کی خوشی میں جشن منانا یہ وہ طریقے ہیں کہ جو اہلِ بیت نے ہم کو بتائے یا جو دعائیں بتائیں یا جو نمازیں بتائیں کہ ان کے ذریعے سے جو ہے متمسک ہو تو وہ تو تقریبا ہم سارے کر رہے ہیں لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جو ہم اہلِ بیت سے متمسک نہیں ہو پا رہے تو وہ رکاوٹ یا وہ چیز کیا ہے کہ ہم آئیمان کی بتائے بھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں آئیمان کی بتائے بھی زیارت بھی کر رہے ہیں آئیمان کی بتائے بھی فرامائن کی بطابق جو ہے وہ زیارت پہ بھی جا رہے ہیں جبکہ زیارتوں میں امام حسین علی مقام کے حرم کی یہ فضیلت ہے کہ ساتھ میں امام اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ صحابی ملنے کیلئے آیا ہے امام کے پاس اور امام سے کہا کہ مولا میں آپ کے جد امام حسین کی زیارت کیلئے جا رہا ہوں تو ساتھ میں امام علیہ السلام کی تو بیتنا احساس تھی تو امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ جب ہمارے جد کی زیارت کیلئے جانا اور قبعے کے نیچے کھڑے ہو یعنی زریع امام حسین اور اس کے اوپر جب گمبہ دوتا ہے وہ قبعہ کلاتا ہے کہا جب قبعے کے پاس زیر قبعہ ہو تو ہمارے حق میں دعا کرنا اس لیے کہ جو قبعے امام حسین کی دعا کی جائے وہ دعا کے بھی رد نہیں ہوتی یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ امام کہہ رہا ہے کہ جس کا لقب باب الحواج ہے تو ہم انہی امام کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے قبعے کے نیچے بھی جاتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ تمسک نہیں ہو پا رہا متمسک نہیں ہو پا رہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ وہی ہے کہ جو خود آئیمہ علیہ السلام نے بتائی اچھا مزید کی بات یہ کہ اہلِ بیعت سے متمسک ہونا ہے تب بھی اہلِ بیعت سے ہی تمسک کرنا پڑے گا یعنی آپ کو اہلِ بیعت سے متمسک ہونا ہے تو کسی اور کے پاس بھی نہیں جانا ہے جانا بھی اہلِ بیعت کے پاس ہے اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اہلِ بیعت سے ہم متمسک نہیں ہو پا رہے تو پھر تمسک کے لئے پھر اہلِ بیعت سے ہی تمسک اختیار کریں کہ مولا مجیہ اپنے سے متمسک کر دیں اس کی دلیل پیش کر دیتا ہوں مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر المومنین آئے پورا لمبا واقع ہے میں صرف شورٹ کر رہا ہوں تاکہ باقی باتوں کو سمیٹ سکوں امیر المومنین آئے اللہ کے رسول نماز سے فارق بیٹھے ہوئے ہیں امیر المومنین آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے حق میں دعا کریں اچھا اس سے پہلے بھی لوگ آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس کہ اے اللہ کے رسول میرے حق میں دعا کریں تو اللہ کے رسول ہمیشہ ہاتھ اٹھا کہتے تھے کہ پروردگارہ بحقی علی اس کی جو پریشانی اس کو دور کر دے تو آج خود امیر المومنین رسول خدا سے ملتمیز ہیں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں تو کچھ لوگ تو ہمیشہ سے اہل بیت کے خصوصاً امیر المومنین کے مقام کو نہ ماننے کو تیار تھے اور نہ ہی اقرار پر راضی تھے تو وہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی دن تو ایسا ہوگا نا کہ علی خود جا کے کہیں گے میری دعا کریں تو جب دوسرے کہتے ہیں تو اللہ کے رسول علی کا واسطہ دیتے ہیں جب علی کہیں گے تو یقینہ ہم میں سے کسی کی باری آئے گی تو یہ جب اللہ کے رسول کے پاس امیر المومنین گئے وہ کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے حق میں دعا کیجئے تو وہ جتنے بغض دل میں رکھے رہے تھے وہ بڑے خوش ہے کہ آج تو ہمارا نام آئے گا لیکن اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا وہ کہا کہ اللہمہ پروردگارہ بحقِ علی علی کی پریشانی کو دور کر دے تو جو تھے وہ تو خیر چونکے ہی خود ہمارے المومنین ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں میرے حق میں دعا کریں اور آپ میرے حق میں دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اور میرے ہی واسطہ اللہ کی بارگاہ میں قرار دے رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ میرے اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اے علی یہ بتاؤ کیا خدا کی بارگاہ میں تم سے زیادہ کوئی مقرب ہے کہ جس کا واسطہ دے کے جو ہیں وہ دعا کی جائے یہی جوابیں میرے اس اشکال کا کہ اہل بیت سے متمسک ہونا ہے تب بھی اہل بیت سے ہی تمسک کرنا پڑے گا اگر ہم اہل بیت سے متمسک نہیں ہو رہے اور تمسک کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے بھی ہمیں اہل بیت سے ہی متمسک ہونا پڑے گا لیکن رکاوٹ کیا ہے کونسی چیز کونسی عوامل ایسے کہ جو ہم تو چاہ رہے ہیں اہل بیت سے متمسک ہو جائے لیکن رکاوٹ ایسی ہے کہ جو متمسک نہیں ہونے دی دی اگرچہ طریقہ بلکل صحیح ہے اہل بیت کے بتائیوے طریقے کے مطابق ہم متمسک ہونا چاہ رہے ہیں اہل بیت نے کہا ہماری زیارت پر آؤ ہم لوگ زیارت پر جا رہے ہیں اہل بیت نے کہا جب پریشانی آ جائے یہ دعا پڑھ لو ہم نے دعا شروع کر دی کہا مسئیبت آ جائے پریشانی آئے نماز زیارت پر پڑھو زیارت آشورہ پڑھو جو جو طریقے اہل بیت نے بتائیوے وہ سارے طریقے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی دوری ہوتی جاری اہل بیت سے اتنی دوری ہوتی جاری ہے کہ اس وقت آپ اس وقت جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں ایک تو یہ وبائی امراض کرونا نے دماغ خراب کیا ہوئے دوسرا جو تھوڑا سا دماغ بچا تھا وہ عورت مارچ نے خراب کر دیا کہ کھلم کھلا آ کر میڈیا پر جو ہے وہ اسلام پر اتراز قرآن پر اتراز یہ سب کیا ہے اس کا مقافات عمل ہے یہ ابھی ایک اکر کے شروع ہے کل ہی سارے معاشرے کی خواتین بولیں گی جبکہ قرآن کی حدیث موجود ہیں روایات موجود ہیں قرآن اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے رسول اپنی آزواز سے کہو کہ اپنی اوڑنی اپنی سروں پر ڈال لیں تو جب رسول کی بیویوں کو پردے کے حکم دیا گیا ہے تو ہماری خواتین کس کھیت کی مولی ہیں لیکن یہ چند اب میں آداب ممبر ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا کہ یہ چند وہ خواتین ہیں کہ جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے اور یہ جہاں کی پیداوار ہیں ان کا اثر ہی یہی ہوتا ہے یہ جہاں پلی بڑی ہیں اور جس طرح یہ پیدا ہوئی ہیں ان سے کبھی آپ اچھی بات کی تباقہ نہیں کر سکتے مگر ہماری خواتین کو تو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اہلِ بیعت کے ماننے والی ہیں تعلیمات اہلِ بیعت پر عمل کرنا ہے تو کیا چیز ایسی ہے کہ جو ہم متمسک ہونا چاہتے بھی ہیں متمسک نہیں ہو پاتے اور وہ چیز ہے گناہ کہ جتنا گناہ بڑے گا آپ خود بخود اہلِ بیعت سے دور ہوتے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ مجلس میں بھی آتے ہوں ہو سکتا ہے کہ میلاد میں بھی آتے ہوں ہو سکتا ہے زیانت پر بھی جاتے ہوں یعنی سارے کام آپ کے چل رہے ہوں گے آپ بظاہر شیطان آپ کی ذہن میں ہی ڈال دے گا کہ تم سے بڑا موالی کون ہے تم سے بڑا محب اہلِ بیعت کون ہے لیکن آپ اہلِ بیعت کے قریب نہیں ہو رہے جب تک کہ وہ چیزیں کے جو اہلِ بیعت کو ناپسند دیں آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہ چیزیں کے جو اہلِ بیعت کو پسند دیں وہ آپ اختیار نہیں کریں گے آپ کبھی بھی اہلِ بیعت کے قریب ہوئی نہیں سکتے تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں آپ مولا کائنات کے اصحاب اٹھا کے دیکھ لیں مولا کائنات سے شروع کریں بلکہ رسولِ خدا سے شروع کریں رسولِ خدا سے شروع کریں امام زمانہ تک آ جائیں جتنے بھی ان چاردہ معصومین کے اصحاب خاص ہیں ان کی خصوصیات اٹھا کے دیکھ لیں سب کے اندر جو کومن خصوصیات ہیں وہ یہی خصوصیات ہیں کہ یہ تعلیمات اہلِ بیعت کے پیروکار تھے جو اہلِ بیعت کی تعلیمات تھی اس پر عمل کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اہلِ بیعت کے مقرب بھی تھے حسد بہت بڑا گناہ ہے گناہانی کبیرہ میں سے انسان مومن کبھی حسد نہیں کر سکتا اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ حسد کو ہی ختم کر دیتی ہے باقی بیماری ہیں باقی انسان دوسری چیزیں کرتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن حسد جب کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے تو یہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے تو یہ اہلِ بیعت کے ماننے والوں میں تو ہو ہی نہیں سکتی ہے خصوصاً اصحابِ امیر المومنین میں لیکن اصحابِ امیر المومنین میں حسد ہے کس چیز پہ حسد ہے مال جانا ہونے پہ حسد نہیں ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے اولاد ہونے پہ حسد نہیں ہے کہ اس کے پاس اولاد کیوں زیادہ ہے حسد عبادت کے اوپر ہے کہ یہ اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے میں کم کیوں کرتا ہوں یہ نماز شب پڑتا ہے میں نماز شب پڑتا ہے یہ حسد اچھی ہے اس کے لئے کہا گئے حسد کرو عبادت پہ حسد کرو مانویات پہ حسد کرو مادیات پہ حسد نہیں کرو اس کے پاس گاڑی زیادہ ہو گئے اس کے پاس بگلے زیادہ ہو گئے تو یہی حسد اصحابِ امیر المومنین کے اندر ہے اور سلمانِ فارسی سے جو ہے نا وہ حضرتِ کمیل سے جو ہے نا وہ اصحابِ امیر المومنین اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ جب بھی مسجدِ کوفہ میں امیر المومنین آتے ہیں اور کوئی اگر دوسرا شخص ہوتا ہے تو وہ حضرت کمیل کی زیادہ ہوتی ہے تو اصحاب میں بعض کے دل میں یہ آیا ہے کہ چلو سلمان کے طرح دوسری فضیلت تو اپنے اندر نہیں لے سکتے لیکن یہ فضیلت تو لے سکتے ہیں نا کہ امیر المومنین آئے اور دوسرا شخص جو مسجد میں داخل ہونے والا وہ میں ہو جاؤں تو جو کچھے علاقے ہوتے ہیں زمینیں ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش شب ہوتی ہے تو زمین نم ہو جاتی ہے آپ پاؤں رکھ کے چپر لکھ کے ہٹائیں تو پوری مٹی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے کوفے کے اندر ہلکی سے پھوار پڑ چکی ہے مسجدِ کوفہ کے باہر زمین نرب ہے آنے والے نے دیکھا کہ مسجد کے اندر دو ہی قدم بنے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ آنے والا صرف اسے امیر المومنین ہیں بڑا خوش ہو کہ مسجد میں داخل ہوا کہ آج یہ فضیلت تو سلمان سے مجھے مل گئی کہ مولا کائنات کے بعد کوئی ایک شخص داخل ہو رہا ہے تو وہ میں ہوں جو محراب میں گئے دیکھا امیر المومنین بیٹھے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ کمیل بیٹھے ہیں ایک مطلب ہے کمیل سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کمیل کہ کیا اڑ کے آئے ہو مسجد میں کیا کیونکہ مسجد کے باہر تو دو ہی قدم ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیر المومنین آئے ہیں اب جو جواب دے رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لئے کہ اہل بیٹھ سے متمسک ہونا ہے تو یہ فکر ہونے چاہیے یہ طریقہ ہونے چاہیے تو جواب میں انہوں نے کیا جواب دی انہوں نے کہا کہ کیا تم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ میرے مولا کے قدم جہاں سے اٹھیں اور میرے قدم کہیں اور پڑیں میرے قدم پڑھتے ہی وہی ہیں کہ رہا سے میرے مولا کے قدم اٹھتے ہیں تو اسی طرح جب اہل بیٹھ کے نقش قدم پہ چلو گے تو پھر ہمیں متمسک ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہمیں ہم سے متمسک ہو جائیں گے اور جو ہمیں چیز دور کر رہی ہے وہ یہ کہ جتنے گناہ بڑھیں گے خود بخود آپ اہل بیٹھ سے دور ہوتے جائیں گے زیارت پہ ہی میں نے دیکھا ہے کسرت سے عمرے کے اوپر بھی یہ مناظر دیکھیں زیارت کے لئے دیکھیں آئمہ علیہ السلام کے کلام کی وہی تاثیر ہے جو قرآن کے کلام کی ہے نہ خدا کا کوئی وعدہ جھوٹا ہے جو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوگا یہی چیز آئمہ علیہ السلام کے کلام میں کہ آئمہ علیہ السلام نے جو وعدہ کر لیا جو خوشخبری سنا دی وہ ہو کے رہے گا اگر یہ کہہ دیا کہ ہماری زیارت پہ آؤ تمہاری زندگی تولانی ہوگی ہماری زیارت پہ آؤ رزق بڑھے گا اور کوئی مومن جائے اس کا رزق نہ بڑھے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اس کا مطلب ہے کہ امام کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے تمہارے کسی فعل میں گڑھ بڑھ تھی جس کی ویسے یہ اثر ہوا ہے کیوں اس لئے کہ جو قرآن کے خصوصت ہیں وہی معصوم ان کے کلام کی تو آج لوگ کسرت سے زیارت کے اوپر جا رہے ہیں اور واپس آنے کے بعد مولانا رزق میں تنگی ہو رہی ہے مولانا یہ پریشانی ہے مولانا وہ پریشانی ہے آخر یہ گیا تھا واپس کیسے ایسے آ گیا ہم اور آپ کیا اہلی بیعت کی فضیلت کو بیان کریں گے رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا ستائیس رجب آنے والی ہے ستائیس رجب وہ رات ہے کہ اتنی مبارک رات ہے کہ ابن بطوتہ اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے سننی ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے ابن بطوتہ کے بارے میں کہ اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے کہ ستائیس رجب کو تمام رافضی یعنی ہم لوگ کو رافضی کہہ رہا ہے کہ تمام رافضی جو ہے نا وہ علی کرم اللہ وجہ کے حرم میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ جالی ہے جس کا نام ہے شفا کی جالی اور یہ اپنے مریض وہاں پہ لے کے آتے ہیں اور لا کے بان دیتے ہیں ستائیس رجب کو فجر کی نماز پر جو ہے نا وہ موجات ہوتے ہیں اور مریضوں کو شفا ملتی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا یہ ابن بطوتہ کہہ رہا ہے کہ جو ماننے والوں کو رافضی کہہ رہا ہے یعنی سونچے کتنا متاثب ہوگا لیکن حقیقت مجھ سے نکل لے گئے کہ ستائیس رجب کو میرے مومنین کے حرم میں موجات ہوتے ہیں تو یہ موجات ہوتے ہیں جو آئمہ نے کہہ دی ہماری زیارت کو رزق بڑھے گا ہم زیارت بھی کر رہے ہیں رزق بھی نہیں بڑھلا پھر شیطان آکے کام میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ مولانا لوگ جو کہتے ہیں نا ممبر سے بس یہ ایسے ہی ہوتا ہے حقیقت میں ایسے کچھ نہیں ہوتا جیسے آج کے حالات گزر رہے ہیں نا لوگ کے ایمان ڈگمگاہ رہے ہیں کہیں کوئی جو ہے وہ پیاس چب آنے پر تلا ہوئے کسی نے کہہ دی پیاس چب آؤ کرونا وارش نہیں ہوگا آئمہ کے حدیث پر اعتماد نہیں آئمہ کے قول پر اعتماد نہیں ہے کوئی پیاس چب آئے چب آئے ڈال رہا ہے لوگ پیاس چب آنے کو تیار ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے پتہ نہیں آج کل جو میسیج چلے لیں اس میں کہ کرونا وارش پاکستان آگے پریشان ہو گیا کیونکہ ہر آدمی حکیم بن گیا ہر آدمی ڈاکٹر بن گیا ہر آدمی آمل بن گیا حقیقت ایسی آئمہ سے متوصل ہوئیے اور جو حفاظتی تدابیر ہے وہ کیجئے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تو خیر میں جو کہہ تھا کہ اہلِ بیت سے جو دوری کے سببے وہ ہے گناہ کہ جتنا انسان گناہگار ہوتا ہے خود بخود نہ چاہتے ہیں وہ بھی اہلِ بیت سے دور ہو جاتا ہے جس طرح آپ چاہیں یا نہ چاہیں اگر آپ کے سامنے فضلہ پڑھا ہو آپ وہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتے آپ کے پاس ٹائم کم ہو آپ کو راستہ دور بھی پڑھ رہا ہو لیکن آپ دور کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اس فضلہ سے بچنے کے لئے کہ اس کی سمیل سے جو ہے وہ طبعیت خراب ہو رہی ہے تو آئمہ علیہ السلام کے سامنے تو سارے گناہ ایسے ہیں جب مومن گناہ کر رہا ہے اب کتنا ہی محبت کا دعویٰ کرے وہ اہلِ بیت کے قریب نہیں ہو سکتا زیارت میں میں خود جاتا ہوں کتنے کاروانوں کے ساتھ جاتا ہوں میں خود یہ مناظر دیکھتا ہوں خواتین جاتی ہیں عمرے کے اوپر بس اتنی دیر پردہ کرتی ہیں جتنی دیر ان کو عمرہ کرنا ہوتا ہے مسجد شجرہ سے صحیح پردہ کر کے نکلتی ہیں اور ساتھ آٹھ گھنٹے جو لگتے ہیں ساڑھ چار گھنٹے پہنچنے میں لگتے ہیں اس کے بعد سامان رکھنا اٹھانا ایک گھنٹہ اور اس کے بعد فوراں عمرے کے لیے لنکلتے ہیں دو ڈھائی گھنٹے عمرہ ہو جاتا ہے یعنی یہ آٹھ گھنٹے وہ باقاعدہ مکمل باہجاب ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی خاطر نہیں اس لیے کہ اگر عمرہ صحیح نہیں ہوا توافو نیسہ صحیح نہیں ہوا اصل ساری فکر تو توافو نیسہ کی ہوتی ہے نہ کسی کو عمرے کی فکر ہوتی ہے نہ کسی کو کسی جیس کی ساری فکر چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو مولانا توافو نیسہ توافو نیسہ خراب نہ اور باقی سارا عمرہ گیا اس کی فکر نہیں تو بس اتنی دیر حجاب کرتی ہیں اور اس کے بعد باقی جتنے مصطف تواف کیلئے جاتی ہیں کوئی نہ پردے کے خیال نہ کچھ خیال اور اس کے بعد توقع یہ کہ جب عمرہ کر کے آئے نا اور گھر میں علماری کے دروازہ کھولیں تو روپے نے ڈالر کی گھڑیاں گریں ایسا موجزہ کوئی نہیں دکھاتا اہلی بیعت جس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نا پوری تاریخ آپ اہلی بیعت کے احساب کی اٹھا کے دیکھ لیں بہت کم کو اہلی بیعت نے جو ہے نا وہ پیسے دیئے ہیں ورنہ جب بھی خوش ہوئے یا دعای کمیل دے دی یا زیارت جامعہ دے دی یعنی ہمیشہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کی ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ اہلی بیعت نے ہم کو چھوڑ دیا کہ دنیا تمہاری بیکار ہو جائے نا دنیا کے لئے بہت سائی چیزیں ہم کو بتائی یہ کرو تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ گناہوں سے بچو جتنا گناہوں سے انسان بچے گا اتنا ہی اہلی بیعت کے قریب ہوگا حضرت موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے شیطان بیٹھا ہوا تھا حضرت موسیٰ کو دیکھا اس نے سلام کیا حضرت موسیٰ نے جواب نہیں دیا وہ یہ پرور دکھا رہے ہیں موسیٰ تم سے مخاطب ہو رہے ہیں جاؤ اس سے سلام کر رہے ہیں جواب دو جاؤ حضرت موسیٰ گئے تو وہ حال چال پوچھا اب شیطان شیطان ضرور ہے لیکن بعض چیزیں کسی بڑی اچھی ہیں ہر برے شخص میں کچھ نہ کچھ تو اچھائی ہوتی نہ شیطان میں بھی کچھ اچھائی ہیں ایک تو سب سے بڑی اچھائی شیطان کی یہ خوبی ہے کہ شیطان کے بھی مایوس نہیں ہوتا اور مومن کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ فوراں مایوس ہو جاتا ہے مشکل وقت میں نماز جعفر تیار پڑیا وہ چاہتا ہے مسلح سے اٹھنے سے پہلے میرا کام ہو جائے اور نہیں ہوا بس بدزن مولانا بھی ایسے ہی ہوتے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں سب کوئی ایک ہی رائن میں کھڑا کر کے ایک ہی تلوار سے قتل کر دیتا ہے شیطان ایسا نہیں ہے سو سال بھی اگر لگ رہے ہیں مومن کے پیچھے گمراہ کرنے کے مومن گمراہ نہ ہو تب بھی وہ مایوس نہیں ہوتا وہ پیچھے لگے ہی رہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑنا ہے اور دوسری شیطان کی اچھی صفت یہ کہ جو حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیسے مجھے مخاطب گیا کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی جا رہا ہے اللہ کا مقرب بندہ جا رہا ہے تو میں نے کہا لاؤ سلام دعا کر لیں یعنی شیطان کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان سے سلام دعا کیا کرو آج کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو سلام کے پر پوری ایک تقریر ہونی چاہیے کہ یہ سلام کا کتنا فائدہ ہے اور آج مومن مومن کو سلام کرنے کو تیار نہیں دن میں بھی اگر ملتا ہے تو آسمان دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے تارے ڈھونڈا ہو دن میں تو تارے نظر نہیں آئیں گے نیچے اس لئے نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ایسا نہ کہ کسی کو سلام کرنا پڑ جائے جبکہ سلام کا اتنا فائدہ اتنا فائدہ سلام کرنا مصطابع جواب دینا باجب ہے اور سیرت رسول میں ہے کہ کسی بچے نے بھی آج تک رسول خدا کو سلام نہیں کیا ہمیشہ رسول خدا بڑھ کے سلام کرتے اور سلام کا فائدہ کیا ہوتا آج کے دور میں تو زیادہ ایک دوسر سے سلام دعا کرنے چاہیے لیکن ایسا بھی نہیں کہ ایک ہی آدمی کو کہا پانچ دفعہ سلام کریں ایسا بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن سلام دعا تو کرنی چاہیے بس سلام کی چھوٹی سی بات بتا کے بات کو آگے بڑھاؤں سلام ہے کیا سلام دعا سے جب میں آپ کو کہتا ہے کہ سلام علیکم یا سلام علیکم اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی سلامتی تم پر آجائے اور جب آپ پلڑ کے کہتے ہیں کہ وہ علیک کے سلام یعنی آپ کہتے ہیں کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی آئے جب میں دن میں دس مومن سے ملوں گا دس مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا اب وہ دس مرتبہ میری لیے دعا کرے گا تو بتائیے کرونا کیا کر پائے گا ہم نے وہ سارے مصاحبات کہ جو ہمارے فائدے کیلئے تھے ہم نے ان کو جو اپنا سٹیٹس وہ کر کے اس سے نہیں ملنا اس سے نہیں ملنا اور اپنے لیے وبال جان خرید لیے اس کو سلام نہیں کریں گے اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے اس کے گھر نہیں جائیں گے جبکہ یہ سب غلط چیز ہیں قرآن کے آیتے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہاری درمیان بغض و عداوت ڈال دے یہ نماز روزہ حج زکاة اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ اخلاق مومن کا احترام ہے اور آج اسی چیز کو شیطان نے ہماری درمیان اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ نہیں ملتے تو خیر میں ہی کہہتا ہے کہ گناہ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی شیطان سے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے شیطان یہ بتا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رحمان کا بندہ اللہ کا بندہ تیرہ بندہ بن جائے یعنی ہم سب تو اللہ کی بندہ ہیں نا حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کا بندہ تیرہ بندہ بن جائے تیری بندگی میں آ جائے شیطان نے کہا ہاں حضر موسیٰ بھی حیران ہوئے کہ اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ اللہ کی بندگی سے نکل کے شیطان کی بندگی میں چلا جائے پوچھائیے کہ اسے ممکن ہے تو حضر موسیٰ جواب دے رہے ہیں کہ جب انسان تین گناہ کرتا ہے نا تین گناہ میں سے کوئی بھی ایک گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی بندگی سے نکل کے میری بندگی میں آ جاتا ہے اب جب میری بندگی میں آیا اب یہ میں سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں شیطان نے تو یہ کہا تھا کہ پھر میں جو کہتا ہوں وہ یہ کرتا ہے اور یہاں پہ میں سمجھانے کیلئے کہتا ہوں پھر انسان کی مثال ٹی وی کے ہو جاتی ہے اور شیطان ریموٹ ہمارا لیے بیٹھا ہوتا ہے غیبت کا بٹن دبایا ہم نے غیبت شروع کر دی جھگڑے کا بٹن دبایا بھائی بھائی آپ ہم جھگڑ گئے یعنی پھر ہماری مرضی نہیں چلتی اب شیطان ریموٹ یہ بیٹھا ہوتا ہے دیکھا مومن جو ہے وہ بڑے آرام سے اچھی عبادت کر رہے بٹن دبایا غرور اب مومن کے اندر غرور ہو گیا جیسی میں عبادت کرتا ہوں لوگ تو جہے وہ پائی پائی بچاتے ہیں میں تو کتنا خمس نکالتا ہوں اب یہ غرور یہ عجب شیطان نے کہا کہ تین گناہ جب انسان کرتا ہے تو میرا بندہ بن جاتا ہے حضرت موسیٰ کی حیرت کی انتہا نہیں رہی اور پوچھا کہ یہ بتاؤ وہ تین گناہ کون سے کا پہلا ہی گناہ یہ ہے کہ جب انسان عجب کرتا ہے عجب کیا یعنی خود پسندی جب انسان کے اندر خود پسندی آ جائے نا تو وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا وہ میرا بندہ بن جاتا ہے خود پسندی کیا ہوتی ہے ہر چیز میں انسان کو اپنی خوبی نظر آتی ہے میری عبادت میری عزاداری میرے بچے میری محفل میں بہترین قصیدہ پڑھتا ہوں میں بہترین ماتم کرنے والے سے پوچھے جیسا میں ماتم کرتا ہوں قبلہ میری تلوار دیکھی آپ نے گنجیر کی دو دو پھالیں اس میں نکلے ہوئے تو میرے لئے تلوار لگا رہے جائے یہ کیا ہی شیطان عجب کہ اگر انسان کے اندر عجب آ جائے بس شیطان نکل جاتا ہے عجب کو ختم کرنے کا طریقہ بھی ہمارے آئیمہ نے بتایا چوتھے مام کہ جب تمہارے تمہیں کبھی دیکھیں ہر انسان اچھا ہی تو کرتا ہی ہے نا اور یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے خود پسندی اس کے اندر آتی ہے لیکن انسان کو تاری نہیں کرنا چاہیے اگر عجب آئے انسان کے اندر خود پسندی آئے تو اس کو امام نے ختم کرنے کا طریقہ بتایا کہ چوتھے امام نماز پڑھ رہے جائے چوتھے امام کے ایک علاقہ میں یعنی صاحب کوہان اتنی عبادت کرتے تھے کہ ماتھے پر گٹھا بن جاتا تھا اور اس کو سال میں دو مرتب کاتا جاتا تھا اسی طرح ٹکنے پر تو کسی نے چوتھے امام کی عبادت دیکھی اور کہا کہ مولا آپ ماشاءاللہ کچھنی عبادت کرتے ہیں اب یہاں پہ نہ چاہتے ہیں انسان کی دل میں عجب آئے گا نہیں آئے گا واقعی صحیح کہہ رہا ہے میں کچھنی عبادت کرتا ہوں لیکن چوتھے امام امام ہے نا ان کو پتا ہے کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے امام نے کہا کہ تم میری عبادت پر حیران ہو رہے ہو تم نے میرے دادا علی مرتب کی عبادت دی دیکھی یہ عجب ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ جب بھی تمہارے اندھا غرور آئے نا کہ میری زیارت فوراں دیکھو سامنے آلے کی اور کہو کہ دیکھو میں تو اتنا اللہ نے دیا تھا زیارت پر آ رہا ہوں وہ دیکھو بچارہ کیسا غریب ہے اور زیارت پر آئے یعنی جب بھی اپنی عبادت پر غرور آئے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی عبادت کو دیکھ کے اپنی گرور کو ختم کرو دوسری چیز کیا ہے جلی جلی پڑھ کے ختم کرو دوسری چیز کیا ہے شیطان نے کہا کہ جب پہلی چیز تو عجب ہے کہ جب عجب آ جا ہے انسان کے اندر میرا بندہ بن جاتا ہے دوسرا یہ کہ جب وہ اپنے کم عمل کو زیادہ سمجھنے لگے عمل کم کرے لیکن ذہن میں اس کے یہ ہو کہ دیکھو کتنا بڑا کام کر لیا ہے جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنی کم عبادت کو اپنے ہی ذہن میں بہت زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ مال کے معاملے میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کسی کو آپ بیس کروڑ بھی دے دینا تو اس بیس کروڑوں کو پینتیس کروڑ بنانے کی چکر میں رہ گا وہ ہی نہیں کہا کہ بیس کروڑ تو مل گئے نہیں لیکن عبادت میں اگر زیارت پر چلے گئے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جنب ہو ہم نے بہت بڑی عبادت کر لی نماز پڑھ لی اپنے بہت بڑی عبادت کر لی ہر عبادت اپنی کم عبادت عبادت کو ہمیشہ کم سمجھو اگر یومیا نماز کے پابند ہو گئے تو اپنے آپ میں یہ گلٹی فیل کرو کہ نماز شب نہیں پڑھتا نماز شب پڑھنے لگے تو اپنے آگے والے معنیت کی اسٹیپ کو دیکھو کہ میں یہ نہیں کرتا تب فائد مند ہے اب اس کی تشریعہ اور بھی ہو سکتی لیکن ٹائم بلکل نہیں ہے اور حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تیسرا عمل کون سا ہے کہ جب کوئی انسان انجام دیتا ہے تو تیرا بندہ بن جاتا ہے شیطان نے کہا کہ جب وہ اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے جب وہ اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے اللہ کا بندہ نہیں رہتا میرا بندہ رہ جاتا ہے جیسے عمرے پہ یہ ہم کو کسر سے جواب سننے کیوں ملتے ہیں پڑھتے پہ ٹوکو کچھ کرتے ہیں بس ایک پڑھتے کے معاملے میں ذرا سچ جو ہے وہ یعنی پردہ چھوٹا گناہے کیا زیارت پہ جا رہے ہیں لوگ نماز قضاء ہو رہی ہے پھر میں تو ٹوکتا بھی نہیں ہوں کیونکہ عمل بماروں کی جو شرائط ہیں میں دیکھتے ہی نہیں ہوں کہ ان میں ہیں اشارہ غلطی سے کر رہا ہوں میں آپ لوگ کو نہیں کہہ رہا کہ عمل بماروں کی شرائط ہی نہیں ہوتی ان کے اندر میں ٹوک ہوں مجھے پتا ہے میری بات اس کان سے سنیں گے اس کان سے نکال دیں گے لیکن جب کبھی ایسی سیٹنگ ہو یا کبھی کوئی بیٹھے تو میں یہ بات چھیڑتا ہوں تو ان میں سے جو تھوڑا بہت شرمندہ ہوتے ہیں تو وہ آگے یہ کہتے ہیں مولانا سارے کام کرتے ہیں بس صبح ہی کے تو نماز چھوٹی آتی ہے یعنی جیسے صبح کی نماز چھوٹنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے کبھی جھوٹ بولتے ہیں میں نے ٹوک دیا کہ بھائی یہ مزاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں کہ مولانا کبھی کبھی تو بولتے ہیں یعنی کبھی کبھی اگر کوئی گناہ کر لو تو وہ ایگزیمٹ ہے شیطان یہی تو کہہ رہا ہے کہ جب گناہ کو چھوٹا سمجھو گے تو میرے بندے بن جاؤ گے او جو اپنے اندر خود پسندی اگر ہے ختم کر دو اپنے عمل کو جو ہے وہ کم عمل کو زیادہ نہ سمجھو اور تیسی چیز ہے کہ اپنے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو یہ چیز اب بس آخری چیز کہ ہم تو چاہتے ہیں اہلے بے سے توصل کرنا اور بیچ میں آ جاتی ہے رکاوٹ گناہ نہ چاہتے بھی گناہ ہو جاتا ہے ایک دفعہ گناہ ہوتا ہے دانستہ طور پر ایک دفعہ ہوتا ہے نادھانستہ طور پر نادھانستہ طور پر ہوتا ہے کہ میں کھن لم کھلا جویں پردہ نہیں کرنا چاہتی میں کھن لم کھلا جویں وہ ڈاڑے مول لگا میں کھن لم کھلا نماز نہیں پردا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہوں میں وہ بیچاری پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بے پردگی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز رہ جاتی ہے تو یہ میں چاہ نہیں رہا لیکن ہو جاتا ہے تو کیسے بچا جائے اس کا بھی طریقہ اہلی بیعت نہیں بتایا اگرچہ واقعہ بہت بڑا ہے اور ٹائم بلکل ختم ہو گیا کہ بس آخری بات جو تو دی پوائنٹ ہے بس وہ بیان کروں گا اور اس کے بعد دعائیہ کلمات کہ ایک شخص آیا دیکھیں ہم آئمہ علیہ السلام کے معارف تک کہاں پہنچ پائیں گے جب اللہ نے ان کے محافظ یعنی ان کے دین کے جو محافظ ہیں علماء و مراجع ان کے اندر اتنی طاقت و پاور ہے کہ وہ ہماری اس قسم کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا حل کر دیتے تو سوچیں آئمہ کی منزلت اور مقام کیا ہوگا تہران کے ایک نوجوان نے آیت اللہ تبہ تبہ کہ جن کی تفسیر میزان ہے ان کا مرتبہ یہ ہے ان کا مرتبہ کیا بیان ہو ان کی زوجہ کا مرتبہ دیکھیں جب زوجہ کا انتقال ہوا تو بڑا گریہ کیا انہوں نے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی زوجہ کے انتقال پر اتنا گریہ کر رہے ہیں کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ جو آج تفسیر میزان تمہارے ہاتھوں میں نا بیس سالوں میں نے لکھی ہے اور جب میں اس کو لکھ رہا ہوتا تھا چاہے رات ہو چاہے دن جب بھی میں چائے مانگتا تھا یا جب بھی کوئی ضرورت ہوتی تھی میری زوجہ پورا کرتی تھی ان کے بچوں نے کہا کہ ہماری ماں ہم کو حرم میں بیٹیوں نے کہا کہ ہماری ماں ہم کو حرم لے کے نہیں جاتی تھی اپنے ساتھ معصومہ سلام اللہ علیہ کے ایسا کیوں کہا کہ تمہاری ماں اس لیے تم کو لے کے نہیں جاتی تھی کہ جب وہ بیوی معصومہ کے حرم میں جاتی تھی بیوی کو سلام کرتی تھی تو باقیادہ بیوی سے بات ہی ہوتی تھی تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ جب ہم بیوی سے کلام ہوتا ہوں تم میں سے کوئی مخل ہو تو یہ درجہ عالم کرنی ایک عالم کی زوجہ کا ہے کہ جو تعلیمات اہل بیعت پر عمل کرتی ہے اہل بیعت اور اہل بیعت کے خاص افراد خود بخود ان سے متوسک ہو جاتی ہیں تو آگا تبا تبا ہی کوئی کھلکے نے خط لکھا تہران کے کہ آگا میں روز رات کو یہ تہیہ کرتا ہوں کہ میں کل سے کوئی گناہ نہیں کروں گا لیکن صبح اٹھتا ہوں پھر دوبارہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے گناہوں ملوئے سو جاتا ہوں تو مجھے کوئی طریقہ بتائیے گا مجھے نصیحت نہیں کی جائے گا کیونکہ عام طور پر جب کسی مولانا سے اس قسم کی سوال کے جائیں تو وہ ہی کہتے ہیں خوفِ خدا کرو یہ کرو وہ کرو تو اس نے آگا تبا تباہی کو بالکل محدود کر دیا کہا میرے پرابلم یہ ہے کہ میں خود چاہتا ہوں گناہ چھوڑ دوں ارادہ کرتا ہوں لیکن صبح جو ہے وہ سارا ارادہ ملیہ میٹ ہو جاتا ہے دوبارہ ملوئے سو جاتا ہوں گناہوں میں تو مجھے نصیحت نہیں کی جائے گا مجھے کوئی عمل بتائیے گا آگا تبا تباہی نے ایک عمل لکھا اگرچہ پورا بیان بھی اگر میں کر دوں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے عام پبلک کے لئے لیکن اکثر علماء آگئے بہجت کی کتاب اور دوسرے علماء کی کتاب میں جو میں نے مشترک چیز پائی ہے وہ میں آپ کے سانے بیان کر دیتا ہوں آگا تبا تباہی نے ان کو لکھا کہ روز رات کو سونے سے پہلے پاس سورے جنہیں سورے مصبیحات کہا جاتا ہیں جس میں سب بہا کلعب استعمال ہوتا ہے قرآن کا ففٹی ایٹ نمبر کے سورہ سکسٹی سورہ سکسٹی ون سورہ اور سکسٹی تھی سورہ یہ پانچ سورے مصبیحات ہیں کہ جن کو پڑھا جائے ففٹی نائن سورہ بھی ہے تو ان کو پڑھ کے سو یہ عمل کرو اور جو ہے وہ دس دن کے بعد مجھے اپنا حال لکھے بھیجنا یعنی اتنا تو ڈاکٹر بھی جو ہے وہ گارنٹی نہیں لیتا کہ یہ تم کو دوا دے رہا ہوں دس دن کے بعد جو ہے مجھے اپنا حال بتانا کیا ہوا یعنی امام کا جو دین کا محافظ ہے اس کو عائمہ کی کلام پر اتنا ہی دماد ہے کہ وظیفہ بتایا اور کہا کہ یہ وظیفہ کرو اور دس دن کے بعد مجھے اپنا حال لکھی بھیجو تو یہ ساری سورے تو پڑھنا بہت مشکل ہے ممتحنہ ہے سورے جمعہ ہے اور لیکن ان میں جو مشترہ کے جو تقریباً کئی علمان لکھے ہیں وہ ہیں سورہ حشر ففٹی نائنوہ سورہ زیادہ بڑا بھی نہیں ہے کہ ففٹی نائنوہ سورہ آپ پورا سورہ پڑھیں گے تو تقریباً سالے تین سو چار سو آیتیں بن جاتی ہیں جو کہ پڑھنا بہت مشکل کام ہے ہر روز رات کو سالے چار سو آیتیں پڑھنا تقریباً ڈیڑھ پارہ دو پارہ بن جاتا ہے یہ تو ہر آدمی کے لئے پوسیبل نہیں ہے تو جو پوسیبل ہے وہ یہ کہ آپ سورہ حشر کو اپنا روٹین بنائیے اور رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر کی تلاوت کریں انشاءاللہ خدا سورہ حشر کی برکت سے آپ کو جو ہے وہ آپ کے اندر یہ کمانڈ پیدا کر دے گا کہ آپ کا دل مائل ہو بھی آگا گناہ کی طرح تو خدا آپ کو جو ہے وہ روک لے گا تو یہ تعلیمات اور یہ چیزیں جو ہے یہ بیان کرنے کے لئے نہیں ہوتی کہ خالی ممبر سے بیان کیا جائے اور سن لیا جائے نہیں عمل کرنے چیز ہوتی ہیں جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا آیام چلنے خوشی کے ایک چھوٹا سا جوگ بھی ہو جائے آپ خوش بھی ہو جائیں کہ ایک شخص گیا ڈاکٹر کے پاس کہا بہت شدید سر میں درد ہے ڈاکٹر نے یہ دوا کہا یہ دوا لو صبح دوپہ شام کھانا صحیح ہو جائے گا دو دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس دوبارے گیا کہا ہے ڈاکٹر صاحب سر کا در تو ختم ہی نہیں ہوا ڈاکٹر نے کہا وہ دوا جو دی تھی صبح دوپہ شام کھانا کہا نہیں وہ تو گولیاں جیب میں پڑی ہوئی ہیں تو ڈاکٹر نے کہا گولیاں جیب میں پڑے انہیں سے اثر نہیں کرتی حالق کے نیچے جائے گی تو اثر کرے گی یہی بات تعلیمات اہلی بیعت کی ممبر سے بیان کرنے سے اثر نہیں ہوگا آپ کے سن لینے سے اثر نہیں ہوگا آپ اپلائی کیجئے اپلائی کیلئے کیا ہے یقین ضروری یقین کی ساتھ کریں کہ میرے مولا نے جو کہا ہی ہو کے رہ گئے اس دعا کی ساتھ کہ خدا ہم سب کو دینِ عالِ محمد سیکھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق نصیب فرمائے پردگارہ یہ وبائی مرض جو پھیلا ہوا ہے اس سے تمام مومنین چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں چاہے بوڑھی ہوں چاہے جوان پردگارہ تمام مومنین مومنات کو اس وبائی امراض سے اپنی حضور امان عطا فرما جہاں جہاں بھی مومنین اس وبائی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں بحق زہرہ پردگارہ ان کو اس مرض سے جل جل صحت و تنگرستی عطا فرما پردگارہ حاضرینِ درس چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں پردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے رسٹ میں مال میں اولاد میں خیر و برکت عطا فرما پردگارہ جو بے اولاد ہیں شہزادہ علی ازغرہ کے صدقے میں ان کی گودیوں کا آباد فرما جو صاحب بے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو شہزادہ علی اکبر کی صدقے میں تمام دشمنان علیہ بیت کے شہر سے محفوظ فرما پردگارہ مومن نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کیے تمام مومنین کے لیے بھی یہی دعا کی تھی پردگارہ اس مومن کی بیٹی کو جل سے جل شفاہ کاملہ آجلہ نصیب فرما جو اپنے بہن و بیٹیوں کی شادیوں کی لیے پریشان ہے پردگارہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں مولا کائنات کی ولادت کے صدقے میں انہیں بہترین شہر بہترین داماد نصیب فرما پردگارہ منتقیم آل امام یوسف ازہرہ امام زمانہ کی دور میں تعجیل فرما اور جب امام کا ظہور ہمیں ان کے سارا آن میں